پاکستان تحریک انصاف کی زیر حراست یاسمین راشد صاحبہ امیر حمزہ بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیکن اصل مقابلہ نواز شریف صاحب کا ہے یہ نواز شریف کا بھائی ہلکہ ہے مونی روڈ پر ہم کھڑے ہیں اور ہمارے کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی ایکٹیوٹی ہے زیادہ تر جو یہاں پر بینرز لگے ہوئے ہیں جھنڈے لگے ہوئے ہیں مسلم لیگ نواز کے لگے ہوئے ہیں ہم لاہور سے اسلام آباد بھی جائیں گے فخر درانی کے پاس اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں کے پاس خبر کیا ہے پہ پھر واپس آتا ہوں میں آسف بشیر چودری کی امرہ اور جانتے ہیں اس ہلکے لاہور کی بیک گراؤنڈ کیا ہے تو پہلے چلتے ہیں فخر درانی کے پاس کہ اسلام آباد میں کیا وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جی فخر درانی جی شاہ جی اور چوئی صاحب امید ہے آپ کا پنجاب کا دورہ حسب محمول بڑا اچھا جا رہا ہوگا اسلام آباد میں آج جو اہم ترین ڈیویلپمنٹس تھی وہ میرے خیال میں یہ تین آج جو سپریم کورٹ میں بینچز بنے تھے جو پی ٹی آئی کے امید واران کے گاغذات نامزدگی مصطرت کیے گئے تھے اس حوالے سے اپیلوں کا آج تین مختلف بینچز نے سمات کی ہے سپریم کورٹ کے ایک بینچ جسٹس قاضی فائزیسا صاحب جو چیف جسٹس ہیں ان کی سربرائی میں تھا دوسرا بینچ جسٹس منیب اختر صاحب کی سربرائی میں اور تیسرا جو بینچ ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربرائی میں ان تین بینچز نے چھے پی ٹی آئی کے مختلف امید واروں کے اپیلوں کے حوالے سے مقدمات کی سمات کی ہے اور اس میں ایک کے علاوہ تمام تر جو پی ٹی آئی کے امید واران تھے ان کو ریلیف دیا گیا ہے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو ایک بینچ جسٹس منیب اختر صاحب کی سربرائی میں تھا تین رکنی اس میں جسٹس سردار جسٹس شاہد وحید صاحب اور اس کے ساتھ جسٹس عرفان سعادت صاحب تھے اس نے سنم جعوید اور شوکت بسرہ صاحب کا جو اپیلیں تھی ان کی سماعت کی ہے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے سنم جعوید جو لاہور کے اینے ایک سو انیس سے الیکشن لڑ رہی تھی اس کو اب اجازت دے دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے بھی ان کو اجازت نہیں ملی تھی بہرحال اب وہ الیکشن لڑنے کے کونٹیسٹ کرنے کے اہل ہیں اسی طرح جو دوسرا بینچ تھا وہ آج جسٹس سردار جسٹس منصور منصور علی شاہ کی جو سربرائی میں تھا انہوں نے چودری پرویز علی صاحب کو بھی جو پی پی تھرٹی ٹو سے گجرات سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے اور اسی طرح عمر اسلم صاحب کو بھی اجازت مل گئی ہے الیکشن لڑنے کی صرف ایک جو چیف جسٹس قاضی فائد صاحب کی سربرائی میں بینچ تھا وہ عارف عباسی تھے ایک پی ٹی آئی کے رہنما ان کو اجازت نہیں دی گئی اور اس وجہ سے اجازت نہیں دی گئی کہ چیف جسٹس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ایف آئی آرز کے معاملے میں وہ انہوں نے زمانت تک نہیں کر رہی تو اس لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو یہ تین آج جو بینچرز تھے سپریم کورٹ کے جن سے تمام تر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے ان کو ریلیف دیا گیا ہے سوائے ایک کے اسلامباد سے آج تک کے لیے اتنا ہی جی شاہ صاحب بوچوئی صاحب جی فخر بہت شکریہ فخر اس وقت آہ ہم موجود ہیں لاہور میں اور جس طرح ناظرین میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ این اے ون تھری زیرو آہ یہ لاہور کا حلقہ ہے جہاں سے نواز شریف صاحب آہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں نواز شریف صاحب وزیراعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے آہ کافی چیزیں بھی کلیر نہیں ہے آہ سب چودری سے پوچھتے ہیں کہ این اے ون تھری زیرو کا بیگراؤنڈ کیا ہے حصی کیا ہے یہ جس سلکے میں ہم کھڑے ہیں اس کو یہ آہ داتا کی نگری ہے اور آہ داتا دربار سے بالکل ملحقہ علاقہ ہے جس کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں اور یہ آہ اگر اس لاہور کا کوئی اس کو فیس اگر آپ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ سارا جو آپ کا اندرون شہر ہے وہ سارا آہ اس کے اندر جو ہے وہ آتا ہے اس کے اندر آہ آہ یہ میاں نواز شریف کا آبائی حلقہ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے وہ ساتویں بار جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اور مشکل حالات میں بھی اس حلقے سے ان کی جو آہ کامیاب ہو جائے کرتے ہیں وہ آہ یا مسلم لیگ نون کامیاب ہو جائے کرتی ہے اس حلقے کے اندر جو برادری ہیں بڑی اس میں کشمیری آرائی جٹ اور سید آہ برادری جو ہے یہ ساری برادری ہیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آہ اس وقت کل اٹھائیس امیدوار ہیں آہ جس میں برکزی جو مقابلہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور آہ تحریک انصاف کی یاسمین راشد جو ہیں ان کے درمیان ہے دونوں جانب سے برپور جو ہے آہ استعمال کیا جا رہا ہے آہ اپنا زور لگایا جا رہا ہے اس حلقے کو جیتنے کے لیے لیکن آہ یاسمین راشد جو ہیں ان کو ایک جو ڈیس ایڈوانٹیج اگر آپ کہیں گے وہ یہ کہ وہ اس حلقے میں ان کی رہائش نہیں ہے جبکہ آہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کا یہ آبائی ہلکہ اس طرح ہے کہ یہاں پہ آہ جو کلسوم نواز ہیں ان کے فور فادرز کا بھی یہی ہلکہ ہے اور میاں نواز شریف جو ہیں ان کا بھی آبائی یہی ہلکہ ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حلقے میں آہ رستے میں زمان گاما پہلوان بھی رہتے رہے ہیں اور یہ آہ پٹیالہ گرہانے کی رہائش بھی جو تھی آہ استاد امانت علی خان جو تھے وہ بھی اسی ہلکے کے رہنے والے تھے تو یہ پہلوانوں کی فیملیاں یہاں پر رہتی ہیں یہ بلکل آہ دکھائیں اگر جی یہ کھاڑا ہوتا تھا کسی زمانے میں آہ جہاں پر پہلوان ورزش کیا کرتے تھے آہ اب انہوں نے نئے کھاڑے بھی بنا لیے آہ 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 آسف جاری اکھے مارک اپنی اچھا جی اس میں آہ آہ یہاں پہ لیکن سیوک ایشوز ہیں لوگوں کے بہت ساری روڈیں تو بنی بھی ہیں لیکن بہت ساری روڈیں ٹوٹی پوٹی بھی ہیں گندگی کے نالوں کے آہ مسائل ہیں گٹر اُبلتے ہیں اور سیوک ایشوز جو ہیں وہ یہاں پہ کافی زیادہ ہیں آسف سیوک ایشوز ہم لوگوں سے پوچھیں گے کیونکہ زیادہ ہم یہاں کے لیے یہ لوگ بتائیں تو زیادہ بہتر ہے اور کوئی اپ ڈیٹ ہے سوال بس لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ یہاں سے ان لوگوں کو کامیاب کروایا جائے جو حکومت میں آئے اور اس علاقے کے مسائل حل کریں بہت شکریہ آئے جی ہم لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور اس علاقے میں جو کینڈیڈیٹس ہیں آہ ان سے بھی بات کریں گے ہمیں پتا چلا ہے کہ بلال یاسین جو کے آہ رکن صبحی سملی کا انتخاب لڑ رہے پہلے ایم اے نے تھے وہ بیٹھے آہ پھر ہم لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں آئیے پہلے بلال یاسین سے بات کرنے آئیے آجی آن اے ون تھری زیرو لاہور کا حلکہ ہے جہاں سے معیت نواز شریف انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں لیکن اصل جو انتخاب ہے وہ صبحی سملی کے جو رکن ہے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں صبحی سملی کے لیے بلال یاسین ہے بلال یاسین پہلے میمبر نیشنل سملی بھی رہ Partner کا حصہ حلوی رہ چکے ہیں صبحی سملی کے رکن بھی رہ چکے ہیں تو اصل انتخاب یہ لڑتے ہیں لوگوں سے رابطے میں بھی رہتے ہیں یہ ان سے بات کرتے ہیں بلال کتمہ الیکشن آپ الحمدللہ یہ چھٹا الیکشن میاں صاحب یہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس کی خاص ہو جائے یہ یہاں سے ہی الیکشن میاں نواز شریف صاحب کا انہوں نے جب اپنی پولیٹکس کا آغاز کیا تھا تو اس حلقے سے کیا تھا تو وہ سب سے بڑی بات یہ ہارٹ آف سٹی ہے سنٹرل لاہور ہے تو اس سے سارے کے سارے یہاں سے جتنے لوگ بھی ہیں وہ یہاں سے پورے لاہور میں بستے ہوئیں گے بٹ وہ کنیکٹڈ اس ایریے کے ساتھ ہیں اس وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کا یہ انتخاب یہ ہے اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو میری پورے حلقے کی سپورٹ کے ساتھ ریکویسٹ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب یہاں سے آئے اور یہاں سے وہ الیکٹ ہو کے نیشنل اسمبلی کے ممبر اور چوتھی مرتبہ انشاءاللہ بنے تو اس علاقے کی بھی سیوریج کا یہاں پر مسئلہ ہے سفائی کا مسئلہ ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یا کیا چیزیں آپ کے ایجنڈے پر ہیں اس علاقے کے یہاں پر یہ نا کوئی سو سال سے پرانا آباد ایریہ ہے تو یہ تو اس میں ہاں میں تو بالکل ہر طرح کا مسئلہ موجود ہے اور جو مسئلہ ہے نا جو ٹیلی ویجن پر میں سن رہا ہوتا ہوں اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ مسئلہ وہ ریزولف ہو جائے اور دوبارہ وہ بنے گا نہیں یہ تو آن گوئنگ پروسس ہوتا ہے کہ آپ مسلسل اس پہ سٹرگل کرتے رہے تو چیزیں بہتر رہتی ہیں تو الحمدللہ ہم دوزہ سترہ تک اس حلقے کو اس لیول پہ لے گئے تھے کہ یہاں پہ سٹیٹ آف دی آرٹ ڈیولمنٹ بھی ہو گئی تھی ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی تھی بٹ وہ پانچ سال ایک دشمنی نکالی گئی لاہور کے ساتھ اور خاص طور پہ اس حلقے کے ساتھ کیونکہ اس نے بار بار پی ایم آلین کو ووٹ دیا تو اس کو اس طرح اگنور کیا گیا کہ یہاں پہ تو سویپر تک نہیں آتے تھے آپ تو سیوریج کی بات کریں سویپر جو ایک بیسک ایک چھوٹی سی چیز ہے وہ بھی اس سے بھی محروم ہو گیا تھا ایک تو الیکشن کا سلسلہ چل رہا ہے ظاہر ہے لیکن ایک میں ویسے آپ ظاہر ایک سیاستدان ہیں آپ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کی جو مدے مقابل ہیں یاسمین راشد صاحبہ وہ گرفتار ہیں آپ کو اچھا لگ رہے ہیں اس طرح قیل ہے میں آپ اگر تو اس طرح نہ ہوا ہوتا کہ انہوں نے جناح اس پہ اٹیک نہ کیا ہوتا آپ کے جو ہیروز ہیں ان کے سر کلم نہ کیا ہوتے ان کے سٹیچوز کے انہوں نے جی ایچ کیو پہ اٹیک نہ کیا ہوتا وہ میں نے تو نہیں کہا تھا نواز شریف نے تو نہیں کہا تھا یا پی ایم ایلین کے کسے ساتھی نے تو نہیں کہا تھا بلکل نہیں کہا تھا میں صرف ایک لائن میں یہ صرف ارض کر رہا ہوں کہ ایسا الیکشن جس میں آپ کا جو مدے مقابل ہے وہ گرفتار ہو میں الیکشن لڑا ہوں تو میں آپ کسی کو جا کے مرڈر کر دوں اس سویے سے مجھے چھوڑ دیا جائے کہ میں الیکشن لڑا ہوں یہ تو کوئی مجھے لوجک سمجھ نہیں آتی آپ تو ماشاءاللہ ایک سیزنل ایک آپ یہاں پہ انکر ہیں تو مجھے عجیب بات عجیب منطق لگتی ہے آپ اس چیزوں کو کیوں نہیں تھوڑا سا ریکال کرواتے لوگوں کو کہ پانچ سال پہلے انہی گلی محلوں میں میں الیکشن لڑا تھا تو یہاں پہ میرے دو بھانجے جو گورنمنٹ کاللی کے سوڈنٹ سے اندر تھے میرے تین چیئرمنن جو مجھے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہیں وہ پتہ ہی نہیں تھا کدھر ہیں یہاں پہ موجود ہیں میں نام ان کے کورٹ کر دوں تو آپ مجھے بتا میں کر سکتا ہوں تو وہ چیزیں کسی کو نہیں یاد رہتی آج جو لوگ اریسٹ ہیں یا آج جن لوگوں کو کورٹ میں جانا پڑتا ہوں انہوں نے تو ایفنس کیا ہوا ہے وہ جن لوگوں نے جو آپ کے قریبی ساتھی اٹھائے گئے تھے کس نے اٹھائے گئے اب مجھے تو نہیں پتا ہی ہے تو سوال اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کو جو لوگ تھے وہ اٹھا رہے تھے ان کو یہاں پہ موجود ہیں میری خواہش ہوئے گی کہ ان سے بات کر لیں ان سے پوچھ لیں تو ہم نے تو کوئی چیخیں نہیں مانی ہم نے تو نہیں کہا لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے مردوں کی طرح میدان میں رہے ہیں الیکشن لڑا جیتا ہے تو اب انہیں کیا ایسا معاملہ ہو گیا میری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی بندہ افینس کر دے لا آف لینڈ کو چیلنج کر دے اور اس کو کہا صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے اگر آپ کی یہ منطق ہے تو مجھے بتائیں میں ریکویسٹ مجھوں گا اپنی لیڈرشپ کو کہ جناب یہ پاکستان کے منجیہ وین کر یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ان کی ریکویسٹ کو کنسیڈر کریں میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی جرم کیا ہے اس کی سزا ہونی چاہیے لیکن آپ یہ نہیں محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی جو مدد مقابل جماعت ہے ہم پورا لاہور شائر پھرے ہیں ایک آج جگہ پہ مسلمان اکرم راجہ کے الکے میں ان کے پوسٹر نظر آ رہے ہیں ان کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں یہاں پر تو ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے یہ کیا وجہ ہے کوئی تو کوئی جو چیزیں جو دوزار اٹھارہ میں جن لوگوں نے یا جس اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو تنگ کیا تھا ابھی کوئی اسٹیبلشمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے فرق ہے ہمارے ساتھ جو ہوا تھا نا وہ زیادتی ہوئی تھی ہمارے ساتھ جو کیا گیا تھا نا وہ زیادتی تھی نہیں نہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کے لوگوں کو جھنڈے نہ لگانے دینا تصاویر نہ لگانے دینا آپ یہ سب کوئی نہیں روک رہا کون روک تھا مجھے بتائیں میں پوچھا میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ زیادتی تھی کہ جو ایک پولٹیکل سٹرگل میں ان کو آپ فوکس کیے بیٹے تھے اور ان کو وکٹمائز کر رہے تھے وہ زیادتی تھی یہ کس طرح زیادتی ہے کہ ایک illegal act کیا ہوا ہے terrorism کی ہوئی ہے اس میں arrest ہیں اور ساتھ sympathy سمیٹھتے ہیں میں سمجھ نہیں سکرا مارجن کیا لگ رہا ہے بلال بھائی یہ بتائیں مارجن کیا لگ رہا ہے میں آپ کو سنتا ہوں میں آپ فالو کرتا ہوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی دونوں چیزوں کو آپ کلپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم نے نا کیا ہوئے گناہ کی سزا کٹھی ہے اور انہوں نے تو گناہ کیا ہوئے ابھی تو عدالت نے انہیں مجرم نہیں قرار دیا نا ابھی تو انہیں اس الزام کے اوپر گرفتار کیا ہے آپ نے تو مجرم سزا بھی سنا دی میں تو یہ کہا ابھی تو ان پہ الزام ہے دیکھیں کس کو نہیں پتا کس کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہوا ہوئے وہ ایک کوڈ کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں چلنے میں انہوں نے اپنے بالکل ٹائم لینا ہے بٹ کس کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہوا ہوئے کس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ زمان پارک میں اوٹ ٹیکنگ ہوتی تھی کہ جی ہم نے جناب اداروں کے اٹیک کرنا ہے ہم ان کو بکھانا ہے ہم نے یہ کوئی ہیرو نہیں ہے ہمارے کس کو نہیں بتا کہ یہ وہ ہیروز ہیں جو انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ رکھا اور ان کے سٹیچوز کے گلے جو ہیں وہ گردنے کلم کی گئی کس کو نہیں بتا ہے لاہور کے ویل کنیکٹڈ پولیٹیشن ہے آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے چودہ ناشنل اسمبلی کی سیٹیں چودہ میں سے کتنی نون لیگ کے پاس آئی گا دیکھیں میں تو الحمدللہ اس وقت جو چیز دیکھ رہا ہوں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں تو اپنی اس وقت آج کی بات کریں رائٹ ناو میں تو اپنے ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا میں تو اپنا انہیں دیکھ رہا ہوں وہ تو انشاءاللہ اللہ میربانی کرے گا آپ زبردستی نام ڈالیں گے جی اس کے ساتھ میچ ہے کوئی میچ نہیں ہے میچ ہے میہ نواز شریف کو جو میچ ہے وہ مہنگائی کے ساتھ میچ ہے وہ جو میچ ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ابتر کر کے گئے ہیں اس کا وہ چیلنج ہے میہ نواز شریف کو کوئی چیلنج نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو تینکیو آ جی این اے ون تری جیرو لاہور جہاں سے نواز شریف انتخابی میدان میں آہ شامل ہوئے ہیں وہاں پر ہم نے آپ کو آہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا ہے اور بلال یاسین سے بات کرائی ہے ہماری خواہش ہے کہ یاسمین راشد صاحب ہاں ان سے بات ہو لیکن وہ آہ ظاہر ہے جیل میں ان سے بات تو نہیں ہو سکتی تو ہم نے سوچا کہ لوگوں سے بات کریں تو آئیں یہاں کے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں خیال علیکم جی کیا نام ہے میرا نام مسعود ہے سر تو مسعود صاحب آہ ووٹ آپ کا ادھر ہی این اے ایک سو تیس تیس میں آجی بلکہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں اگر بلال بنائے تو سر ابھی علجی ہوئے ہیں اچھا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تو زیادہ لوگ علجی ہوئے ہیں یا آپ مجوریٹی علجی ہوئی ہے مجوریٹی علجی ہوئی ہے بزرور کی آل ہے کیا لائی ٹھیک ہو ووٹ ایتھے ہی بنے ہاں بنے ہاں بنے اچھا کتھے بنے ہیں شاکپورا 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 این اے ایک سو تیس لاہور میں ہیں انارکلی میں انارکلی آپ کا پتہ ہے لاہور کا سب سے زیادہ مشہور بازار ہے آئیے یہاں پر لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ الیکشن کی فضاء کیا ہے اسلام علیکم جی کوئی الیکشن میں لگتا ہے کوئی جوشو خروش نہیں ہے وہ جوشو خروش تو ہے لیکن جن جگہوں پہ جاتے ہیں ادھر ہی ہے آگے پیچھے کہیں نہیں ہے تو کیا وجہ یہاں پر نہیں کوئی اکٹیوٹی تنی چاہتے ہیں کوٹی کے بیعے سے نہیں آ رہے کوئی سکولٹی کا بھی بتایا وہ انہوں نے اب آگ کس کی چل رہی ہے ہوا کب وہ نولی کی کہتے ہیں کہ ہماری چل رہی ہے ادھر پیپل پارٹی والے کہتے ہیں ہماری چل رہی آپ بتائیں نا ابھی یہ یہ ایک سو تیس ہلکہ ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں نواز شریف یہاں سے انتخاب میں اس حالے نے یاسمین داشت صاحب ہیں تو آگ کس کی چل رہا تو بچاری ہر بار ہارتی ہے تو اس بار بھی آر جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو نواز شریف صاحب جی جائیں گے سانی سے وہ تو ظاہری بات ہے پہلے جیتے جیتا ہے اور جی جائیں گے وہ جیتے ہی اگر ہے نا ہلکہ ان کا گھر ہے یہ تو ہلکہ چھوڑ سا ہی وہ بیدر سے اصل وہ کیا کہتے ہیں پہلے وہ لڑتے تھے اللہ انہیں جنت تدا فرمائے کل سومنباد نہیں اس تو پہلے ملک بڑویز اللہ نے جنب فرمایا وہ بھی سی الکے سے یہ نون لی کا گھاڑا لکھا ہے یہاں پہ وہ جس سے مرضی کھلار دے وہ جیتے پی ٹی آئی نہیں یہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کا ووٹ اتنا نہیں ہے نون لی کا یہ بتائیں کہ ووٹ کا الیکشن کا کیا فضاء دیکھ رہے ہیں الیکشن کا فضاء سے ابھی جو کرنلی جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ تو جو نون لی کی بنی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ جو جیت ہوگی وہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ہوگی فضاء نون لی کی بنی ہے جیت پی ٹی آئی کی کیسے ہوگی فضاء بنی نہیں نا ہوئی بنائی گئی ہے جسے بنائی 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 زاری بات ہے وہ نون لی کے جو جتنے بھی جو ہے نا کارکون ہے وہ سارے وہی وہی چل رہے ہیں نا ابھی میں راستے میں جو نا دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو کون سی پتہ نہیں اس نام نہیں مجھے یاد آ رہا بھی تو ان کا تھا کہ جو نا ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے یہ وہ کچھ اس طرح سے ملکہ جو پی ٹی آئی کے یا دوسرے جو کرنے ڈیٹس ہیں وہ ان لوگوں کو جو نا تھریٹ کیا جا رہا ہے جو آپ پی ٹی آئی کیا آپ کو تھریٹ کیا کسی نہیں مجھے تو نہیں کیا ووٹرز کو کون کر رہا ہے لیکن جو ہائر آثورٹریز ہیں مطلب کہ جو الیکشن کے کینڈیٹس ہیں ان لوگوں کو کر رہی ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جی جائے مجھے تو یہ لگتا ہے کیونکہ ابھی جو صورتیال چدری ہے جس طرح سے عوام کی سپورٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو میرا تو دن تک یہی لگتا ہے کہ جو نا پی ٹی آئی جیتے گی یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ سلکہ ہے این اے ایک سو تیس یاسمین راشد صاحبہ یہاں پر امیدوار ان کو انتخابی نشان کیا میں ایسر ایک سلکہ ہوں نہیں نہیں لیکن آپ کو انتخابی نشان تو پتا ہو بڑا اہم میں نے نہیں دیکھا ہے تینک آپ کو پتا جی اس حلقے میں پی ٹی آئی کی امیدوار کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے پی ٹی آئی دوار میں ٹھیک ہے اب پی ٹی آئی انتخابی نشان سارا کوچھ ہے سارا کوچھ ہے تم ایک سو تی لاور سورتیال کی امران خاندہ نمائندہ تھے کون ہے کون الیکشن لڑھے جیسے لڑے گا پہ پہ چل جائے گا جیلے بورٹ آئے گا جیلے آٹھ تریگلوں پتہ چالی جائے گا نہیں سورتیال کیسے لڑھانے کے سلاکھانے پیچھے ہیں پاکی میں ڈھوڑ پانا تو انہوں نے نہیں پانا کے لگ دیا جیتے کا کون جی آئی چیتے کا نشاء اللہ ملک کے لئے ایک سو تیس ہے لاہور کے آپ کے لہجے سے پتا لگ رہا ہے تو کیا کیا صورتحال صورتحال صد ایسی ہے کہ جب پی ٹی آئی ہے نا وہ مجھے لگتا ہے شاید جائے اور پی ٹی آئی کی کون امید بار ہے یہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشید چاہید کیا انتخابی نشان لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ جو نظر آ رہا ہے نا بلکل کنفرم پی ٹی آئی جی چاہیدی آرام سی ایزی لی یہ کیوں یہ تو حلکہ لوگ کہتے ہیں میں تو باہر سے آئے ہوں آپ کو کنفرم ہندرہ ٹین پرسینٹ نواز شریف کا تھا اب جو یہ حالات ہوئے ہیں نا ان کی وجہ سے نا یہ پرامل کیا حالات کیا ہوں سب سے پہلے کہ مہنگائی شباز شریف کے دور میں ہوئی ہے ہنڈرہ پرسینٹ ہوئی ہے تو آپ کو بتا مجھے بھی پتا اس وجہ یہ تاجر ہم لوگ بیٹھے ہیں اس وجہ سے ڈسٹرم اور کوئی مسئلہ نہیں جائے اس لیے باٹھنی گھروں کے بیل آپ دیں کے اپنے گھر بچوں کو سکول بھیجیں کیا کریں جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں نہ ہوگی تب تک ایسے ہی ہوتا رہے تو آپ کیا کہتے ہیں وزیراعظم کون بنے گا سج جو جیتے گا وہ بنے گا اگر عمران صاحب جیتے ہیں ان کی پارٹی سے وہ اگر نواز شریف جیتے ہیں وہ عمران صاحب تو اندر ہے تو ان کی پارٹی تو ہے نا ہوا کیا لگ رہی ہے ہوا تو اس طرح ڈاماڈ ہو لی ہے آپ آپ نے تو پیٹھ رہی ہے نا سر آپ یہ پوچھیں بلاول صاحب آ رہے ہیں کیونکہ زرداری صاحب مجھے یہ بتائیں نا اس حلقے میں سر اس حلقے میں تو آپ یہ سمجھ لے کی ففٹی ففٹی چانس ہیں اگر تمام بوٹر نکل آئے باہر تو اگینس بھی ہو سکتا ہے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے نی یاسمین سر یاسمین راشی صحبہ اور نواز شیف ایک بہت بڑا نام ہے اس لیے یہ وجہ ہے آپ کیا کہتے ہیں جی یہاں پر کیا صورتیال ہے فضا کیا ہے انہیں ایک سو تیس لاہور میں ویسے این ایک سو تیس میں زیادہ ووڈ تو پیٹی ہے ہی کا لیکن وہ آپ کو پتا کہ جو کام ہو رہا اس کی ویاسے ابھی پیٹی ہے یوپن نہیں ہو رہی عمران خان صاحب نے اعلان تو کیا کہ اتوار تک جو ہے نا جو میرے کینیڈرڈ کھڑے بھی ہیں وہ باہر نکلیں تو اپنا وہ جو بھی انا طریق چلائیں اس کی لیکشنوں کی یہ بتائیں کہ کون ہے یہاں میدوار کون ہے ادھر ڈاکٹر یاسمین راشید ہے ان کا لیپ ٹوپ ہے انتخابی نشان اور میاں نماز شریف ہے اس کا تو آپ کو پتا شیر ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ آسانی سے جیتے ہیں نہیں ووڈ تو ان کا لیکن انہوں نے جیتنے نہیں دینا کیسے نہیں آپ کو پتا ہے کہ سارا کچھ کیسے ہو رہا دھاندلی ہونے ہیں بہت زیادہ ان کو ظاہرہ وہ کمپین نہیں کرنے دے رہے ان کو دفتر نہیں کھولنے دے رہے ان کی اب انہوں نے دفعہ ایک سو چورتالیس لگا دیا جب امران خان نے جب سے اعلان کیا کہ توار کو میرے کانکر باہر نکلیں کینیڈرڈ باہر نکلیں تو وہ اپنا جلسے جلوس کریں کارنن میٹنگ کریں اب انہوں نے دفعہ ایک سو چورتالیس لگا دیا یہ تو بری بات آنا یہ ایسے سو چورتالیس سب کے لیے ہونے چاہیے کے لیے مران خان صاحب کے لیے نہیں ہونے چاہیے سیم یہ دیکھیں پوری عوام کو پتا ہے کنونشن نہیں ہونے دے رہے ہیں جھنڈا نہیں لگانے دے رہے باقی تو بات ہی آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب ووٹر تو انشاءاللہ نکلے گا ہم ووٹ بھی دیں گے تحریکین صاحب کو انشاءاللہ دیں گے ڈاکٹر یاسمین فرزا کیا لگ رہی ہے انشاءاللہ پی ٹی ستائیس کا ہے ہلکہ ادھر بلاول صاحب کھڑے میں ہیں پیپل پارٹ کے اور پی ٹی اے کے وہ شبیر گجر کھڑا ہے تو شبیر گجر کنفرم ادھر ہو جائے گا پہلے بھی بیس بیس سے پہلے ہم ابھی ایک سو تیس ہمیں ایک سو تیس کی بات کر رہے ہیں سلی بہت بہت چھو گیا یہاں پر کیا فضاد کیا دیکھ رہی ہیں یہاں پر این ایک سو تیس ہے نواز شریف صاحب کا الکا ہے جہاں پر ہم کھڑے فضاد کیا دیکھ رہی ہے آہ امران حان کے چانسز لگ رہے ہیں زیادہ اور اچھا ہے کہ ان کو آنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنا ایک آہ جو ان کا ٹائم پیریر تھا وہ بھی پورا نہیں کیا ہے باقی ہے کہ آہ اپنے ٹائم میں انہوں نے کام اچھا کیا ہے لیکن کچھ نواز شریف نے جو کام کی ہیں وہ اگر امران حان صاحب کر لیں تو بہتر ہے جیسے کہ روڈز اور بہت ساری چیزیں ایسی دیکھیں ہماری عوام کو نا فیلحال کھانے کی زیادہ ضرورت ہے روڈز کی زیادہ ضرورت ہے اور عوام اتنی سمجھدار ہے کہ وہ سمجھ چکے ہیں اب چیزوں کو کہ آہ کون کلپرٹس ہیں اور کون کس کے اشاروں پر ناچ رہے اور کیسے ناچ رہے اور آہ بینگا کشمیری میں تو کشمیری ہوں میں تو نیشنلزم پر بلیو کرتی ہوں ٹوٹلی اللہ اس ملک پہ کرم کرے باقی حالات بہت ہی بڑے اور امید کرتی ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ کٹ پتلیاں بننے سے باز آ جائیں اور اللہ رحم کرے اس ملک پہ جی لاہور کا حلقہ این ایک سو تیس جس پر پوری دنیا میں موجود پاکستانیوں کی نظریں ہیں اس میں ہم نے آپ کو مختلف لوگوں سے بھی بات کروائی ہے ایک امیدوار سے بھی بات کروائی ہے فیصلہ تو آٹھ فروری کو ہوگا لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے اگر اس حوالے سے آپ نے کوئی رائے دینی ہو تو آہ کمنٹ باکس میں دیجئے اور اگر آپ نے ہمیں برائراز ثابتہ کرنا ہے تو ٹاک شاک ٹریپل سیون ایٹ جی میل ڈاٹ کام پہ رابطہ کیجئے